اسلام علیکم کے ٹوڈی ون وینسپل آر کے ساتھ میں ہوں متاہر جلیس خان شامل کریں گے نیوز ہرڈ لائنز پی ایس ایل فریقہ تئیس وٹ آگرہ پشاور ظلمے کے ایک سو اٹھاون رنز حدف کے تاغوں میں کوئیٹا گلینٹی ریکی بیٹنگ جاری دوسری جانب کنگز کے حاگے سلطان کی ایک نہ چلی گراچی نے ملتان کو تریسٹ رنز شکل دے بلدی عظمہ کی دس ایمبولینسز نچارہ بھاری مالیہ سے خریدی گئی ایمبولینسز دس سال تک کھڑے کھڑے سکرپ کیا یہ افسر نے اس کے خلاف کاربائی عمل میں نہیں لائی بگاڑ کے ذمہ دار آج بھی منظور نظر بنے ہوئے ہیں ملدیا ملیر میں سڑکوں کی تعمیر اور گنیوں کو پفتہ کرنے کا کام جاری چیرمین جان محمد بلوش نے کہا ہے کہ گوٹوں اور شہری علاقوں میں برابری کی بنیاد پر کام کر کے ملیر کو بارڈ زلہ بنائیں شہری انفرسٹرکچر کی مناسبت دیکھ پھال نہ ہونے سے زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہے کارباری افراد بھی سڑکوں کی دوٹ پھوٹ پر نالا گراجی ایڈنیل سوسائیڈی میں سڑکوں کا کان گیری برز بار بھی مکملہ کیا جا سکا ہے رحمود باق قبرستان کی چار دیواری کا نام و نشان بٹ گیا قبرستان میں کچھرے کے امبار منشیات کا کلے عام استعمال قبروں کی بے حرمتی پر اہل علاقہ میں قبر و غصہ اور بلدی عظماء شہریوں کو بنیادی سہولیہ تراہم کرنے میں ناتام اہم تجارتی مرکز صدر میں پبلک ٹوائلٹس نام کی کوئی چیز موجود نہیں داجروں اور خریداروں کو شدید پریشانی کا سامنا گزشتہ عرصے میں بنائے گئے ٹوائلٹس کھرنے راٹ میں تفصیل ہو گئے ہرلائنز آپ نے جانی بلٹن کا بخواہدہ آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے کے ٹوائلٹس بلدی عظماء کراچی کے حوالے سے غربات کی جائے تو دس ایمبولینسز کچرا بن چکی ہیں کھڑے کھڑے وہ کبار میں بدل چکی ہیں اور ان کی مالیت خریداری کے حوالے سے غربات کی جائے تو وہ بہت زیادہ تھی جسے کبر کرنا بھی بڑا مشکل دکھائی دے رہا تھا لیکن بلدی عظماء کراچی کے ایک اور کارنامے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں دس ایمبولینسز جو کچرا بن چکی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا نہایت مہرپان رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم یہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے خبر ہی ایسی ہے خبر ہی ایسی ہے اور جب خبر ایسی ہو نہیں 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 چیرمنو ہلو نہیں ہلو نہیں ہلو نہیں تمہاری نہیں ہے یہ بلدیہ عظمہ کراچی کی خبر ہے آج تمہاری اس کے بعد آج دو سیشن کروں گا دو خبریں دوں گا تو اس پہلی خبر میں بلدیہ عظمہ کراچی ہے اور میر صاحب مجھے پتا ہے فسے ہو یار لیکن فسے ہو تو اس کو نکلنے کے لیے آپ کو خود ہی تو ہاتھ پیر چلانے ہیں سیونگ پول میں ٹھیک ہے پانی آگے گدلہ بھی ہے لیکن اس گدلے پانی سے نکلنے کے لیے بھی آپ کو ہاتھ پیر خود چلانے ہوں گے کوئی ڈنڈا ڈال کے کھیچے گا تو مزہ نہیں آئے گا ڈیریک آتا ہوں خبر پر کیونکہ میں نے بڑے تفصیل سے پڑھا بھی اور ترجمہ بھی کر دی ہے تو آگے آپ کو پتہ چلے گا اندازہ ہو جائے گا یہ کیوں پڑھا تھا اردو کے ساتھ کیوں پڑھا ترجمہ کے ساتھ بلدی عظمہ کراچی میں کرپٹ افسران کی موجے لگی وی تھی اور 24 فروری 2010 کو جب نازمین کا سورج غروب ہوا تھا تو اس وقت کے روکے ہوئے ہمارے افسران نے گنگا میں خوب ہاتھ دھویا خوب ہاتھ دھویا اچھا جج دوران فاخے کر رہے تھے روزے والے دن چل رہے تھے یعنی سابق سٹی نازم سید مصطفیٰ کامال کا جو دور تھا اس دور میں اس آدمی نے تھوڑا سے فاقے بھی کروائے تھے تو افسران رکے ہوئے تھے اس افسران نے ان کا بدلہ بھی خوب لیا اور بدلہ مصطفیٰ کامال سے نہیں لیا مصطفیٰ کامال سے لیتے تو اچھا تھا اس کو کور دیتے یا اس کے خلاف چورن بیجتے وہ اچھا تھا لیکن بدلہ تم نے لیا کراچی والوں سے اس لئے کہ کراچی والوں کی کمائی ان کے ٹیکسوں سے آنے والی کمائی کو تم نے تباہ و برباد کیا سکریپ کیا بدلہ ایسے لیا تو اگر بدلہ لینا تھا تو مصطفیٰ کامال سے لیتے کراچی والوں سے کیوں لیا اس لئے کہ پیدا گری نہیں ہو رہی تھی اس وقت اور جب پیدا گری کا دور آیا تو تم لوگوں نے ایسی پیدا گری کی آئے ہائے ایسی پیدا گری کی کہ گاجر مولی تربوز خربوزہ اس کے ساتھ ہی کھاتے گئے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم سبزی کے ساتھ پھل بھی کھا رہا ہو لیکن کھاتے گئے اللہ کی شان ہے اور آج بھی تم لوگ اتنے صحت من کلے بھرے ہوئے تمہارے چہرے پہ لالی عمر پچاس پچپن دیکھتے پچیس کے وہ ابھی بھی ہیں اور میر صاحب کے پاس کوئی آدمی نہیں ہے کوئی افسر ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی افسر ہی نہیں ہے ایل افسر تمہارے پاس ہے میں کیوں نام لوں یار تمہارے پاس میں کیوں نام دوں تمہیں کہ ایل افسر موجود ہے اس شہر کے اندر اس مال پیٹوی دور کے اندر جو دس سال تھا چوبیس فروری دوہزار دس سے چھ ستمبر یا چھ اگز دوہزار سترہ سولہ سولہ جب یہ آپ لوگ آئے تھے اس دوران کچھ اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس شہر کی تعمیر کی تھی سارے مال پیٹو نہیں تھے ایڈم انسٹریٹر تھے مال انہوں نے پیدا کیا لیکن شہر کی تعمیر بھی کر رہے تھے لیکن آج کے دور اور وہ افسران اس وقت بھی مال پیٹ رہے تھے اور آج بھی پیٹ رہے ہیں اور آج آپ کے ساتھ ہیں اور آپ خوش ہو کے ساتھ ہیں پاتہ نہیں کیوں رکھے ہو یار اہل افسران کی اوپر نظر ہی نہیں جاری ہے آپ کے پاس لوگ آپ سے بھاگ رہے ہیں جو اہل افسران ان کو بٹھایا ہے بٹھاؤ جو مردی کرو بھکتا ہوگے تو خود ہی نہ بھائی میرا کیا جائے گا میرا کام تو چورن بیچنا ہے جگانا جگانا دو ہزار ساتھ میں اس وقت کے ناظر میں شہر مصطفیٰ کامال نے کوچورن دیا آپ نے کہ صاحب ہم ایک رفائی کام کرتے ہیں عوام کے لئے بڑے سیانے ہو تم لوگ یار وہ مصطفیٰ کامال بھی راضی ہو گئے اور ایمبولنس منگ آئی اور کہ ہم ڈبل ون ڈبل ٹو کے نام سے شروع کریں گے مصطفیٰ کامال نے کہا نیا کام ہے چلو عوامی خدمت کا کام ہے جہاں فلائی آور بن رہے ہیں سڑکے بن رہی ہیں سیورج کے کام ہو رہے ہیں پانی کی لائنیں ڈل نہیں ہیں پارک بن رہے ہیں چلو ایک کام اور فلائی کام کرتے ہیں لیکن خانچا نہیں لگ رہا تھا اس وقت میں وہ فاقے کروا بھی دیتا تھا تو اس سے تو بدلہ لینا تھا نا تو وہ دس گاڑیاں آپ نے منگوائیں دس گاڑیاں آپ نے منگائیں ڈبل ون ڈبل ٹو کے نام پر ایمبولنس مرسڈیس ایک ایک کروڑ کی ایک گاڑیاں وہ منگائی اور لاکھے سیوک سینٹر میں جب اس وقت وہ سیڈی گورنمنٹ کا دفتر ہوتا تھا قطار سے کھڑی کر دی آپ کو تو بدلہ لینا تھا ان افسران کو جو آج بھی خوش و خورم و آباد ہیں انہوں نے اس کو کھڑا رکھا اس کو شہر میں کئی واقعات ہوئے وہ کھڑی رہی اس کو سیوک سینٹر کی باہر والے لان کے ساتھ رہ داری سے باہر گیٹ سے آنے کی مولت نہیں دی گئی اس کو کھڑا گر گر رکھا گیا اور وہ ایک کروڑ روپے کی مسٹرڈیس ایمبولنس ایک کروڑ روپے کی جس میں تمام سولتیں محسر تھی شہر میں دوڑ تھی تو وہ لوگوں کو طبیس سولتیں فرام کرتی کئی لوگوں کی جانے بچاتی ہیں ایڈیٹر صاحب آج آپ تمہاری باری شروع ہو رہی ہے ساتھ میں دکھانا وہ ایمبولنس یہ انہوں نے تباہ کر دی یہ پہلے ایمبولنس دکھاؤ ڈبل ون ڈبل ٹو لکھا دکھایا اچھا اب میرے کو اٹھاؤ اب شروع کر تو پوری فلم دکھا دو کہیں سے بھی دکھاؤ پر وانی آج تمہارا امتحان نہیں لوں گا کہ یہ والا کیوں نہیں دکھایا جب میں بول لاتا تو اب تم دکھاتے رہو اگر دکھا دو گے تمہاری میربانی نہیں دکھاتے تو میں کیا گل لوں گا تمہارا بھائی ایک تو شاروخ خان پھر بیابر میں تمہارا ڈیکس پہ جو آپ سر بیٹھا ہوتا ہے چشمے والا چھوٹا وہ بھی کام دکھا رہا ہوتا ہے تمہیں کام نہیں کرنے دیتا تمہیں باتوں میں لگاتا ہے میرے کام کی ایسی تیسی کرتا ہے کرنے دو تو ایڈیٹر صاحب دکھاؤ دارا ان کو ایمبولنس ڈبل 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 ڈو کے نام پہ جو دس کروڑ کی ایک ایک کروڑ والی دس ایمبولنس خریدی تھی مرسیڈیز بہترین ایمبولنس ان کا ہشار دکھاؤ یہ دیکھو اندر سے دکھاؤ اندر سے اندر سے اندر سے یہ دیکھو سیٹے کا ہیں اندر پتہ نہیں کیا کیا چیز ہونی چاہیے تھی کیا حالت کر دی آپ نے ایک ایک کروڑ کی ایمبولنس کا کیا حال کیا ہے رہ نام اللہ کا ہاں بدلہ لیا تھا ناظی میں شہر سے نہیں بھائی تم نے کھراچی والوں کا جلوس نکال ایمبولنس دکھاتے رہو میرے کو ہٹاؤ تو ساری شارے شاٹ دکھاؤ فلم چلا دو فلم چلا دو فلم تو یہ ایمبولنسیں تھی جو تباہ سکریپ کی آپ نے ایک ایک کروڑ کی مرسیڈیز گاڑیاں تھنڈی مشین کے ساتھ اور اس کے اندر بہترین قسم کا علاج ہوتا بندہ ادھر ٹپکتا میں موٹر سائیکل والا میں اپنے آپ کو بولتا ہوں دوسرے کو کیوں بولو کسی نوجوان کی کسی اور کی جان کیوں میں اپنی لیتا ہوں میں جا رہا ہوں موٹر سائیکل پر میں گرا ڈبل ون ٹو کو فون کیا بھاگ کیا ہے عزیز عارف اندر اکسیجن بھی لگ گئی تھنڈی مشین میں ہسپتال کی طرف روانہ قریب میں ابباسی ہوا یا پھر جنا ہوا سیویل ہوا مقطر ہوا کوئی بھی اسپتالو سرکاری وہاں مجھے لے جا کے انہوں نے اتار دیا تھرڈی مشین میں اکسیجن بھی لگ گئی فرسٹ ایڈ بھی مل گئی یہ وہ گاڑیاں تھی ایمبولنس جس کا حشر یہ ہے شیشے ٹوٹ رہے ہیں سیٹے اوجڑی بھی ہے ٹائر دکھا دو گئے زحمت کلو گئے تھوڑا سا آگے دائے بھائی شاٹ نکالو اس میں سے ایک شاڈ نکالو ٹائر والا ٹائر بھی تو پھڑ گئے ہیں ہیش صاحب دکھا دو ٹائر ٹائر دکھاؤ ٹائر ہار ٹائر ہے نا ٹائر بھی دکھاؤ ان کو ٹائر پھڑ گئے ہیں کھڑے 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 آہ اور یہ چلی کتنی ہے مزا ہے پتہ ہے سیوک سنٹر سے لاکے سٹی وارڈن کے بیتو المکرم کے پیچھے جو سٹی وارڈن کا مرکز ہے ہیڈ آفیس ہے وہاں دیواروں کے ساتھ لیا کے کھڑا کر دیا ان کو وہاں جا کے کھڑا کر دیا آپ نے کیا حالت کر رہا ہے تم ڈبل ون ڈبل ٹو کی ہے تو پرائیوٹ جو لوگ چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو طاقت صحت تندرستی دے جو خدمت کر رہا ہے انسانیت کی تم بھی کر سکتے تھے لیکن تمہیں انسانیت خدمت تھوڑی کرنی ہے تمہیں تو اپنی خدمت کرنی ہے اس میں سے کوئی مانگلے تو دے دو گے لیکن یہ کہ تمہیں اپنی خدمت کرنی ہے پاکستان سے زیادہ تمہیں جہاں رہتے ہو تم لوگ پاکستان کے باہر ان کی خدمت کرنی ہے پاکستان کا پیسہ پاکستان کے لوگوں کراچی والوں کے ٹیکس کی کمائی کا پیسہ دوسرے ممالک میں جا کے رکھ رہا ہے ان کی خدمت کر رہا اور پھر بولتے ہیں محبے وطن پاکستانی ہے بہت بڑے محبے وطن پاکستانی ہو تم لوگ بہت بڑے محبے وطن پاکستانی ہو ہم ہیں پاکستان کے دشمن کراچی والے ہیں پاکستان کے دشمن کراچی والی خواتین ہیں پاکستان کی دشمن کراچی کے معصوم بچے ہیں پاکستان کے دشمن تم لوگ نہیں ہو یہ پاگل ہیں جو ٹیکسس کی مد میں دے رہے ہیں صبح آجاتے ہیں شام کو نوکری کرتے ہیں تمام یوٹرنیٹی ٹیکس بڑھتا ہے اس شہر کے لوگ خواتین بچے میندکاش ہماری کوئی گاربن فیکٹری میں کام کرتی ہے کوئی کہیں کرتی ہے لیکن گھر میں بجلی کا بھی لائے ٹیکس ہے یورسی ملیسپلٹی ٹیکس ہے سب دیتے ہیں تم اٹھا کے ہمارا پیسہ بار لے جاتے ہو جو ہمارے پیسوں سے خریدتے ہو وہ مصطفیٰ کامال کا غصہ ہمارے پر کراچی والوں پہ پہ اتار دیا تم نے پکڑ دو نا اس کو ابھی ہے نا کراچی پہ پکڑو جا کے ہے کہ تم نے ہمیں فاقے کروائے تھے کھانے کو نہیں دیا تھا دیکھو ہم نے کیسا مال توڑا جا کے اس کے موہبے بات کرو نا تم کراچی والوں کی ایسی تیسی کیوں کر رہو یا یہ کہ کروڑ روپے کی ایمبلنس کا تم نے کیا عشر کیا اب اب آتا ہوں کہانی پہ نا تم بولو کہ پھیکتا ہے ایمبلنس تو دکھا دی پھیکتا ہے پھیکتا نہیں ہوں یہ نوٹشیٹ ہے ایس پر ڈیریکٹیب آف ہونڈرابل سیڈی نازم کراچی ٹین ایمبلنس آر ٹو بی پرچیس پر پرچیس فور کیشن آف کوئیشن یہ انگلیش میں نوٹشیٹ ہے بھائی پوری ہے یہ تو دیکھ تو کالا صفہ ہے اوریجنل نہیں ہے فوٹسٹیٹ کالا کے رکھی تھی پرانی ہے لیکن یہ کہ اس کو میں سکرین پہ دکھانے ہی کوش کروں گا دیکھ لینا اس لیے کالا ہو رہا ہے بلکل پرنٹ آؤٹ سائی کیسے نیا ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے نوٹ شیٹ پر سٹی نازم کے ریمارز بھی لکھے ہوئے نیچے چین لائنوں میں وہ بھی دکھاتا ہوں دیٹ ویٹ خود دیکھ لینا اٹھائیس سات دو ہزار تین کی ڈیٹ ہے آہ آ اٹھائیس سات 28 دس سات کی بھی ہے یہ چڑھی بیٹھی ہوئے ایمبولنس کی نوٹ شیٹ موف کی تھی دس ایمبولنس بھائی ذرا دکھا دینا ذرا قریب کر کے کلوز کر کے کالا ہے اس لیے کہ یہ اورجنل سے میں نے پرنٹ نکالا تھا تو بلیک آیا ہے میرا کمپیوٹر ہے بھائی اٹھ غریب آدمی ہوں دونر شونا رہے نہیں کہاں سے لاؤں گا تو یہ نوٹ شیٹ آ رہی ہے تمہیں کیا معلوم انگلیش میں آ رہی ہے ہاں تو نیچے جو سٹی ناظم نے اپنی اس میں لکھی دی یہ لائٹنگ تو سٹی ناظم نے تمہاری بھی اچھی نہیں ہے اہاں تمہاری اس وانو لائٹنگ اچھی نہیں تھی تیڑا میڑا لکھا ہے پہلے میں کھالے کمپاونڈر دیکھا نہیں ڈاکٹر 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 نیسے نقصہ لکھتا ہے وہ ایسی لکھا ہوا ہے تم نے بھی آ پولیس میں تو تھے نہیں تم سڑی ناظم سابق سابق سوڑنا لائنگ تمہاری پولیس والی جیسی یار دوسری نوٹ شیٹ ہے محف کیجئے گا بارہ سو چو سٹ نمبر ہے اور یہ بھی تیرہ پتہ نہیں کیا لکھتے ہو یار تیرہ آٹھ دوزار ساتھ اپرویول آف سٹی ناظم پیرا سفائیو این میں کائنڈلی بھی پرچیز آف ڈیو بجٹ بجٹ کو لکھا گیا جاتا کہ دس ایمبولنس کے لیے فہری طور پر دو کروڑ پچاس لاکھ روپے درکار ہے یہ آپ جاری کرے مال آرہا تھا مال 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 ہاں اور یہ نوٹ شیٹ بھی دکھاتا ہوں بھائی آپ کو دیوہا ہو یا انگلیش میں انگلیش میں اور قریب سے دکھانا ہے میرے پاس پیپر جب ہی تو چورن بیجتا ہوں ورنہ خیر میں اپنی قول افیل پر تضاد نہیں رکھتا بولتا اس وقت ہوں جب میرے پاس چیزیں ہوں ورنہ بولتا ہی نہیں ہوں آہ آ رہی ہے نا بہت درم کر کے قریب سے دکھانا آ رہی ہے آ شاہ باش ہے بھائی رات کو دیکھوں گا تو پھر ہم میرے ہوش نہ اوڑ جائیں توتے نہ اوڑ جائیں چلو بھائی آگئی نوٹ شیٹ بھی کیمرمن بولا آ رہی ہے پاتھا نہیں کیا آ رہی ہے اچھا جی پھر ایک ہے نہیں وہی والی نوٹ شیٹ دوبارہ گھنگ کیا گئی شاہ باشے بھائی یہ پھر آپ لوگ جو فرے بناتے ہوں نا ایک لاکھ چو سٹھ ازار بیاسی ازار پتنی ایک اوڑ چو سٹھ ازار کیا ہے یا بڑے بڑے فیگر ہے اپنے سمجھ میں نہیں آتے ہم تو چھوٹے والے لوگ ہیں یہ ایک کروڑ دو کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ تو تم لوگ کو سمجھ میں آئے گا یہ پیپر بھی دکھا تو ان کو سکرین پر اور جو فیگر لکھی ہے وہ بھی دکھا دیری کوئش کرنا کہ صاحب یہ پہ کیا کیا فیگر لکھی ہوئی ہے یہ پھر انہوں نے دیئے تھے بجٹ میں اور وہاں سے مال پکڑنے کی کوئش کی نہیں مال پکڑ لیے تھے اور اس میں بھی کھانچا تو مار دیا ہوگا مانی نہیں سکتا سٹی ناظم کو بھی گھما دیا ہوگا مال تو پکڑ لیا ہوگا تم لوگ چھوڑتے ہی نہیں ہو نا جب کیش نہیں ملتا تو گھر میں ایسی لگوال لیتے ہو کارپٹ فرنیچر بدل والیتے ہو پورا ہے نا ہاں چھوڑتے تو تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو پتا تو سب کا ہے میرا بھائی تھی پچیس تیس تیس سال میں یہ بال سا وید ہوئے بلدیات میں نزلے سے نہیں ہوئے آہ اسی لئے تو شور کرتا ہوں جب سب چیزیں ہوتی ہے سب مجھے پتا ہوتا ہے پھر بولتا ہوں ورنہ بولتا ہی نہیں ہو یہ وہی نوٹشیٹ آگئے غریب آدمی ہو نا بھائی ٹھوڑو کا بھی گھر آئی تھی تو زیادہ ہو گئی پیسے زیادہ خرچ ہو گئے آچھا جی یہ تو دوسرا والا ٹاپک ہے تو یہ آپ نے میں نے آپ کو پیپر بھی دکھا دیئے نوٹشیٹ بھی دکھا دی کے ساب ایک ایک کروڑ کی ایمبولنس تھی دس دس خریدی تھی یہ آپ نے بیت المکرم مزید مزید گلشن اقبال اس کے اقب میں سٹی وارڈن کے ہیڈ کورٹر میں یہ آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے اسکرپ اسکرپ تباہ کر رہو تباہ یہ بھوزی تکڑے والا بھی نہیں لے گا شیرشاہ والے لے لیں گے شیرشاہ والے لے لیں گے یا دوسری ہماری انسانیت کی خدمت کرنے والے ادارے وہ لے لیں گے اور وہ شہر میں دوڑا بھی دیں گے تم نے کچھ نہیں کیا تم نے سے مراد میر صاحب کچھ نہیں کیا پتہ ہی نہیں ہوگا تم کو میں نے کہا نا تمہاری بس پڑھی ہوئی ایڈوکیشن کی مزدہ پڑھی ہوئے مرسے گلے غائب ہے کلٹس غائب ہے تم پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے سولہ لاکھ روپے میں بس کے مالک بن جاؤ گے پیگنک پارٹی پر چلا دو گے تو روز پیسے آئیں گے تو پتہ ہی نہیں ہے مزدہ چلا دو گے تم پتہ ہی نہیں ہے یہ دس ایمبلنس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دس ایمبلنس کیدھر ہے میری دس ایمبولنس کیدھر ہے کیدھر ہے اب تم بلاؤ گے یا وہ دس ایمبولنس تھی کیا وہ عزیز عارف کل رات کو چورن بیج رہا تھا ہے کیا دس ایمبولنس ہماری یا کسی اور کی مید گاڑیاں دکھا رہا تھا ہاں مید گاڑی بن سکتی ہے یہ مید گاڑی ضرور بن سکتی ہے میر صاحب اس کو سائی کر رہا ہوں اب ایمبولنس نہیں بن سکتی ہے بہت پیسہ لگے گا اس کی مید گاڑی بنا کہ اب اب کیم سی مید سروس ایک شروع کر دو کیم سی مید سروس شروع کر دو اور وہ ایسی جس پراؤٹ پر کھڑا کرو جہاں آپ سڑکیں نئی بنا پا رہے ہو ٹوٹی پھوٹی شہر کی جو سار شہرائیں ہیں مینول کھولے میں ان میں ہمارا میں دوسرا کا نام کیوں لوں میں عزیز عارف جا رہا ہوں موٹ ٹپکہ ٹانگ گئی ہاتھ گیا آیا 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 مجھے آپ کی وہ مید مر گیا چیخہ چلایا مر گیا آپ کی کیم سی کی مید ڈبل ون ڈبل ٹو مید سروس آئے گی عزیز عارف کو اٹھائے گی اور جا کے میرے گھر پہنچا دے گی یا کسی اسپطال میں پہنچا دے گی تاکہ میرے گھر والے مید اٹھا کے لے جائیں گے کہیں دفنا دیں گے اور دفنائیں گے کدھر گراؤن پلس ون ٹو پہ تم نے تو ایک قبرستان نہیں بنایا دو سالوں میں میں نے اس وقت تم نے جب پرسلیز بھیجی تھی مارڈل کا برستان بنائیں گے میں نے اس وقت کہا تھا کہ تمہیں بھی ٹوپی پہنا دی دو ہزار بارہ سے یہ ٹوپی سن رہا ہوں جب دوسرا چینج ہوتا تھا مارڈل کا برستان بنائیں گے اچھا جی سوٹ سنوات دوں گا سوٹ سنوات دوں گا ہے سب سیف رکھتا ہوں میرے پاس ہے وہی افسر جس کو گود لیا ہوا ہے سب کو یہ ٹوپی پہناتا ہے مارڈل کا بھائی تمہارا ایک سال پہلے کہا تھا مارڈل کا برستان بنائیں گے بن گیا نای بھرنا کیوں بھرنا یہ نہیں ہے وزیراعلا بہت اچھے پیسے نہیں دے رہے جب اچھے ہی پیسے نہیں دے رہے تو اچھے کاسے ہوگئے جب پیسے نہیں دے رہے تو اچھے کاسے ہوگئے وزیراعلا بہت ساتھ دے رہے ہیں کیا خاک ساتھ دے رہے ہیں اب قبرستان ہی نہیں بنا پائے تم تو مارڈل اس نے تو بھی بنا دی افسر نے تم نے بھی جیشہ بیان دے دیا پلٹ کے پوچھا مارڈل قبرستان بن گیا نہیں بنا تو مجھے کہا جا کے بھیگو گے گراؤن پلس ون ٹو میں ہی جاؤں گا اب مرنا میں نے بھی ہے تم نے بھی مرنا ہے میر صاحب تمہیں اس لئے بولا کہ کراچی کے بابا ہو نا بابا ہے کراچی ہو آپ جاؤ گے کہا جاؤ گے جو بھرے بے قبرستان نے انہی میں آپ فٹ ہو جاؤ گے اس لئے کہ آپ بڑے آدمی ہوں میرے کو تو کہیں مواجگوڑ میں پھیکیں گے کہیں کہ سب بڑے میں یہاں پیسے نہیں یا تو لمبا مال دینا پڑے گا گورکن کو پھر مجھے جگہ ملے گی آپ تو بڑے لوگ آپ کو تو سوسائیٹی آفیس میں بھی ادھر ادھر کہیں جگہ مل جائے گی گراؤن پلس ٹھری میں چلے گئے اور وہاں پہ بھی کوئی پیوز پارٹی کا اندر پڑھا ہوا وہ تو بہت چلے گا تم کو ہلا ہلا کے مار دے گا تم کو تو یا تو کوشش کرنا بول کے جانا گراؤن پلس ٹیم میں جالو تو دیکھنا کوئی پیس پارٹی ہوا لوگ و یاد سیاوات ڈا آئی تو بہت رکھے اور مساکتی یہ سوال پہتا ہے اٹھی ہے اٹھی نہیں ہے آئیٹی کربچوانے وہ تو صور ہی ہے وہ ادھر آتی نہیں ہے اور دوسرے ادارے آتے ہی نہیں ہے وہ رینجز گسی تھی تو تمہاری ٹانگیں کاف گئی تھی سب لوگ کی کیڑی اے بلڈنگ کٹرول میں گسی تھی تو اس کا تو داغلہ ہی بند کر دیا کھولے گا کھولے گا کھولے بلکم بیک اب آپ کو بتائیں چیئرمن بلدیا ملیر نے سڑکوں کی تامین اور گلیوں کی پختہ کاری کے حوالے سے کام جاری رکھنے کے ہدایت کی ہے جان محمد بلوچ کا کہنا ہے کہ گوٹوں اور چہری علاقوں میں برابری کی بنیاد پر کام کر کے بلدیا ملیر کو موڈل زلہ بنائیں گے چیئرمن بلدیا ملیر جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ ملیر کو موڈل زلہ بنانے کے لیے ہر سطح پر عوامی خدمت کے کام جاری ہیں اور چیئرمن بلدیا ملیر جان محمد بلوچ نے میوسفل کامیشنر عمران نسلم کے ہمراہ یونین کانسل بارہ غریب آباد خوکرہ پار کی اندرونی گلیوں میں سڑکوں کی تعمیر کے کاموں کا جہاں آغاز کیا ہوا ہے وہیں خود کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں اس موقع پر چیئرمن بلدیا ملیر جان محمد بلوچ نے کہا کہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی ہدایتوں پر بلدیا ملیر کی تمام یونین کانسلوں میں برابری کی بنیاد پر ترقیاتی کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور سڑکوں کی تعمیر ہو گلیوں کو پیور لگا کر پوکتہ کرنے کا کام اسکول مارڈل ڈسپنسری اور پارکوں کی بہتری کے ساتھ ساتھ بلدیا ملیر کی شہراؤں سے گزرنے والوں کو خوشنمہ ماحول فرام کرنے کے لیے مونومنٹ کی تعمیر کے ساتھ کھیل کے میدانوں اور لائبریڈیو جیسے تمام شبہ جات میں ترقیاتی کاموں کو تیزی سے جاری رکھا ہوا ہے اور ان تمام کاموں کی نگرانی وہ خود اور یونین کانسلوں میں جا کر کر رہے ہیں اور وائس چیئرمن عبدالخالق مروت بیسپل کمیٹر عمران اسلم تمام محکمہ جاتی افسران ان کے ساتھ اور یونین کانسلوں کے چیئرمن وائس چیئرمن کو بھی ساتھ رکھا جاتا ہے تاکہ کاموں کی مناسب سطح پر مونٹرنگ کی جاتی رہے تاکہ تمام ترقیاتی کام میاری ہو اور اس کا فائدہ بلدیا ملیر خصوصاں گوٹھوں اور شہری عبادی کے لوگوں کو برابری کی بنیاد پر فرام کیا جا سکے اور تمام بلدیا ملیر سولتوں کی فرامی میں کسی قسم کی کوتائے بھی برداشت نہیں کی جائے گی اسی لئے مونٹرنگ کا نظام سخت رکھا گیا ہے کراچی میں بلدیا ملیر مارڈل زلہ بن کر نمائع بھی ہوگا چیئرمن بلدیا ملیر جان محمد بلوج نے سڑکوں کی تعمیر کے کاموں کا جامعہ نہ کیا وائمیسپل کامشنر عمران اسلم نے بھی چیئرمن بلدیا ملیر جان محمد بلوج کو کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی جبکہ سپریٹنڈنگ انجینئر اب نصر اللہ میمن اور ایکسین اقبال ڈائری نے بھی بلدیا ملیر کے چیئرمن جان محمد بلوج کو سڑکوں کی تعمیر کے کاموں کے حوالے سے تفصیلات پر آمد کی چیئرمن بلدیا ملیر جان محمد بلوج نے ان کی کارکردگی کو سراہا چیئرمن بلدیا ملیر اس وقت اپنے زلے کو ہر شعبے میں بلدیاتی سولتوں کی فرامی میں کرپشن سے پاک محول کی فرامی میں مصروف ہیں اور بلدیا ملیر مارڈل زلہ بننے کی طرف تیزی سے گامزن بھی ہے کیمرمن مستجاب حسین کے ساتھ عزیز عارف کے ٹوئنٹی ون نیوز کراچے کراچی کے انفیس ٹریکچر کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہے کاروباری افراد بھی سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں آسف نفیس رپورٹ کریں گے کراچی ایڈمن سوسائٹی کا کاروباری طبقہ حکومت کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے شدید مشکلات اور مالی نقصان کا شکار ہے روزگار نہیں ہے یہ پانی جو ہے یہ سب چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایڈمنسٹریشن سوسائٹی ہے اور یہاں پہ آج سے نہیں پچھلے تقریباً کوئی پندرہ سولہ سال سے ہو رہا ہے ایسا اور روڈ کی بقایدہ کوئی صورتحال صدرنے میں نہیں آتی لوگ اتنے پریشانے بچارے کاروبار تباہ ہو گئے دیکھیں نا پانچ پانچ دن افتہ افتہ پانی بھرا رہتا ہے بہت سیوریچ کا نظام تو بہت برا حال ہے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ حکومتی نمائندوں اور متعلقہ اداروں کی ادم دلچسپی کے باعث علاقے میں سڑکوں کا کام کئی سالوں سے مکمل نہیں کیا جا سکا جس کی وجہ سے موسم برسات میں حادثات کا خطرہ ہے ادھولے اور نامکمل منصوبوں کی بدولت علاقہ مقین پریشانیوں کا شکار ہے سیرگنی صاحب سینیٹر تو پہلے کی بھی تھے لیکن اس کے باوجود دس سال سین گورنمنٹ نے کوئی کام نہیں کیس علاقے کے لیے کبھی پانی بھرا ہوتا ہے ابھی گیس والوں نے جو نہ اس کو کھوڑا ہوا ہے اس سے پہلے گھٹر والوں نے کھوڑا ہے پھر برساتی لین والوں نے کھوڑا ہے دو تین دفعہ صرف گلیاں ہی نہیں محمود آباد کے قبرستان کی چار دیواری کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے قبرستان میں کچھرے کے امبار ہیں منشیات کا کھلے آپ استعمال جاری ہے قبروں کی بے حرمتی پر اہلِ علاقہ میں غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے اہلِ مولا کا کہنا ہے کہ مسلسل نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے علاقے کا براحال ہو چکا ہے لوگوں میں پھیلتی ہوئی بیماریاں اور دیگر مسائل کا حل نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے منتخب نمائندوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا بی آئی پی مومنٹس ہوتی ہیں تو کام ہوتے ہیں یہاں پر تو کوئی دیکھنے والا ہے نہیں کہ جو چیزوں کو دیکھیں سعید گنی صاحب بھی آئے تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ چیزوں کو کروائیں گے لیکن ابھی تک یہ کام نہیں ہوا قبرستان کا حل دیکھ رہے ہیں گندگی کے امبار کی وجہ سے اہل محلہ شدید مشکلات کا شکار بلدیاتی سہولیات کی وجہ سے لوگوں میں شدید غصہ دکھائی دیا قبرستان کی ویسے بھی ویسے بھی ان کو صفائی کے خیال رکھنا چاہیے لیکن نہیں کرتے اور کہہ کہہ کہ لکھ لکھ کے تھک گیا لیکن نہیں کوئی پرسانہ آلی اگر ایک گاڑی لکھ جائیں گے پھر چھ مینے والا آکے پھر ایک گاڑی اٹھائیں گے محدود آمدنی والے غریب طبقے کی آبادی محمود آباد علواب اختیار کی توجہ کی منتظر کیمئرمین فرقان حسین کے ساتھ آسف نفیس کی ٹوینٹی ون نیوز کراچی بلدی عظمہ کراچی شہریوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں اہم تجارتی مرکز صدر میں پبلک ٹوائلٹس نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے اہم تجارتی سرگرمیوں کے مرکز صدر میں عوام کے لیے پبلک ٹوائلٹس جیسی بنیادی سہولت کے نہ ہونے کی وجہ سے کئی ہزار افراد لوز کی بنیاد پر پریشانی کا شکار اہم بنیادی ضرورت کے نہ ہونے سے عوام بلدیہ سے سخت نالہ نظر آئے سو سال سے زیادہ پرانی امپریس مارکٹ میں گنتی کے چند بوسیدہ حال ٹوائلٹ عوام کے لیے ناکافی مزدور اور محنت کا شدید دشواریاں پورے علاقے میں خواتین کے لیے کوئی ٹوائلٹ نہیں کراچی جیسے میگا سٹی میں بلدیہ عظمہ اپنی کارگردگی کی بودولت عوام کو سہولیات دینے سے قاصر کیم امین فوقان حسین کے ساتھ آسف نفیس کی ٹوائلٹی ون نیوز کراچی بلدیہ عظمہ کراچی کی ملازمین کی زندگیوں کو خطرات لہاک ہو گئے ہیں انیس سو بیاسی میں بننے والے فلیٹس کی مرمت نہیں کی جا رہی ہے سیفریش نظام کی غرابی کے باعث گندگی اور گندہ پانی گھروں میں داخل ہونا شروع ہو چکا ہے ہر ماہ مرمت کے نامبر ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوٹی کی جاتی ہے لیکن سہولیات نہیں دی جاتی مہادہ برد ہے میواشا قبروستان کے بلکل قریب یہ فلیٹس دیکھو آپ یہ کیمسی کے اور وہ بھی ہے کیمسی کے اور اس میں وہ فیملیز رہ رہی ہے انٹھاون فلیٹس ہے جو انیس سو سی کیسی بیاسی کے درمیان بنائے گئے تھے بلدی اعظمہ کراچی نے اپنے لوگوں کے لیے اپنے ملازمین کو رہائش دی تھی اور اس کے بعد پھر وہ بھول گئی میر صاحب آپ کہتے ہونا کہ دس سال کا بگاڑ تو وہ دس سال کے بگاڑ والے افسران نے تو جلوس نکالا نکالا مال کھاتے رہے مال کھاتے رہے ان کی اپنے ملازمین کی تنخواہوں سے پیسے لیتے رہے مینٹینس کے پیسے کٹ رہے تھے آج بھی کٹ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ان کو ایسے چھوڑ دیا چھوڑ کیا دیا آپ نے سوچا ہوگا یہ خود ہی فلیٹ گرے گا انٹھاون فلیٹ ہیں اور اس میں انٹھاون خاندان ہیں اگر پانچ کا بھی ایوریج لگایا جائے تو اتنے سارے لوگ ایک ساتھ مر جائیں گے تو انٹھاون لوگ اگر انٹھاون خاندان یا انٹھاون آپ کے ملازمین مرتے ہیں تو آپ کی تنخواہوں میں سے وہاں سے بچت ہوگی پھر وہ آپ کے جو کرپٹ افسران ہیں وہ پیسہ ٹھگے داروں کو دے دیں گے وہاں سے کمیشن کھائیں گے تو اس وقت تو ہوا چل رہی ہے کمیشن کھانے کی پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کیمسی ہو یا ڈی ایم سی ہو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ وقت تھوڑا ہے جتنا مال پکڑ سکتے ہو پکڑو اور نکلو چاہے اپنے لوگ مریں اپنے لوگ مریں جن کے آپ دعویدار ہو کے ہمارے لوگ ہیں وہ مریں یا آپ کے سرکاری ملازم ہیں وہ مریں آپ مارنے کے لئے آئے ہو آپ مارو بلکل شوق سے مارو میں کہہ رہا ہوں ایک ایک ملازم کو مارو کتے والی جو مہم ہوتی ہے نا اس پر کیپسول کھلاتے ہیں وہ ان کو گفٹ کرتا وہ کھلاو ان کو رزگلہ میں ڈال گے یہ غریب لوگ ہیں رزگلہ کھا لیں گے خود ہی مر جائیں گے لیکن اس طرح ماتن مارو یار توڑ تال کے رکھا ہوئے اب میں آیا کہ جیل سیفل ملوک دکھاؤ جیل سیفل ملوک یہ کیا خوبصورت جیل کا منظر ہے وہ بچہ وہاں کھڑا ہے وہ بھار نہیں آسکتا وہ بھار ہی نہیں آسکتا وہ ابھی جوال لگا رہا ہے کدر سے میں نکلوں اور یہ دیکھو یہ آہستہ آہستہ یہ نکلنے کی کر رہا ہے اور یہ ہوشیار بن رہا ہے بچہ یہ دیکھو کیا سا سیانہ نکلا یہ دیکھو دیوار پگڑی یہ نکل گیا تو یہ تو فنکار ابھی پریشان ہے یہ ابھی بھی پریشان ہے اس کے آگے والے یہ واپس بھاگا اس نے کہا آگے جگہ نہیں کتنی پیاری فلم ہے میر صاحب طبیت خوش ہو گئی میری طور آپ کی بھی ہوئی ہوگی اور آپ کے جو افسران ہے وہ حسروں کے کیا زبردست کام ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ کتا جا رہا ہے آرام سے آہ کتوں کے لیے آسانی ہے انسان کے لیے نہیں کیونے انسان جو ہے کتے سے بتر ہے آچھا جی اب وہ ایک صاحب نکلے تھے وہاں سے ہمت کر رہے تھے دروازے پر کھڑے اندر گھس گئے ٹھیک ہے وہ دیکھو عورت ہے آرہی خواتین آرہی وہ دیکھو 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 وہ آرہی ہے دیوار سے چپک چپک کے یہ گھسنے میں کامیاب ہوگی اپنے فلیٹ میں وہاں تھوڑی جگہ ہے تو وہ نکل گا اچھا یہ حالت دیکھو اور یہ بچی کیسے جا رہی ہے وہ گئی پانی میں گئی 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 بچی پانی میں گئی اس کا پیر تو گیا وہ بھاگی اور گاڑی جو کھڑی بھی ہے وہ پانی میں کھڑی ہے آگے موٹسہ کے لئے تھوڑی سی پارک ہو گئی یہ تھوڑی سی جگہ اچھا ہی ہے لیکن یہ خاتون نکلی اللہ رحم کرے وہ ادھر سے آ رہی تھی نا وہ انہوں نے پتلی گلی پکڑی دیا یہ یہاں آکے بھسیں گی اور یہ خاتون کو کیمرہ ادھر ہی رکھنا ان کے اوپر وہ سامنے جو ہے پانی کا سہلاب آیا ہوئے اور بری طرح آیا ہوئے لیکن یہ خاتون کا فلیٹ ادھر تھا اس لئے وہ چلی گئی ورنہ کوئی اور عورت ہوتی تو وہ زخیر پانی میں تیڑتی بھی جاتی پانی بھی گند ہے اور یہ آج نہیں نکلا میرے خیال ہے میں تین دفعہ پہلے دکھا چکا ہوں آپ کو کہ یہاں کا کیا حال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں فلیٹ ہو کے جو پائپ کا سسٹم ہے سیوریس کا سسٹم وہ ناکار ہے اور آگے جا کے جو سیوریس سسٹم ہے وارڈر بوڑ کا وہ ناکار ہے جس کی ویسے یہ سہرا جلوس نکلتا ہے اچھا آخری دفعہ آخری دفعہ اس وقت اچھے لوگ ہوتے تھے اس وقت اچھے لوگ ہوتے تھے کرپشن بھی نہیں تھی اور پرسنٹ دو پرسنٹ ہوتی تھی آج تک چالیس پچاس ساٹھ پرسنٹ ہے پرسنٹ تک گیا ہے اس وقت دو پرسنٹ کمیشن ہوتی تھی تو انیس سو پنچانوے تک وہ بچے جا رہے ہیں انیس سو پنچانوے تک جو افسران تھے انہوں نے آخری دفعہ اس کی مینٹینس کی تھی انیس سو پنچانوے میں اچھا آپ یہاں سورتہال یہ ہے کہ یہ بری حالت ہے پانی کھڑا ہوا ہے لوگ نکل نہیں سکتے اوپر فیملی رہ رہی ہے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح رہا ہے یہاں پہ ہماری مائے بہنے بھی تو کھڑی ہے پیچھے ہو بیٹا ذرا آہ پیچھے ہو پیچھے ہو اب ترہ ان سے تو پوچھو کیا سورتہال ہے آپ کے ملے کی آپ دیکھ لیں یہ سورتہال ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی اتنی بدبو ملیر والے تو اس کی وجہ سے کیونکہ ڈینگی مچھر آ رہے اس میں بتائے ہم کہاں جائے ایک ہی مری نا اچھا یہ کی نہیں مر گئی ہوگی وہ چاہتے ہیں بچھر کاٹتے ہیں بہت بہت گنڈی گنڈی حکومت ہے سرکاری ملازم کسی کی بیوی ہے نہیں نہیں آپ ظلم بھی کرتے ہو سارا کھا مال کھا رہی ہو دکان یہ دکان والے کی چیرمین کھا رہے یہ دکان والے کی نہیں نہیں وہ صحیح چیرمین کھا رہی یہ دکان والے کی دکان بند ہو جائے گی آپ گلوپ خرید ہو اس کی نہیں بند ہوگی اس لئے کہ ہم نے یہاں سے جگہ ہنچی کی ہوئی ہے تھوڑی سی سی سیفٹی ہے ہماری لیکن آپ دیکھیں کیا حالت ہے اتنا گھوم کے آنا پڑتا ہے گھوم کے تو آنا پڑتا ہے لیکن یہ کہ یہ پرابلم کب سے آپ کا مشکلات کب سے یہ پرابلم تو صدیوں سے ہے صدیوں سے ابھی نہیں ہمزادہ ہوگئی لیکن ابھی کچھ دن پہلے میں آیا تھا ایک منو صورت گرونڈ تھا یہ یہاں پر ہم شادی بھی آ کی کی تقریب بھی ہے ہمیں ہال میں شادی حال میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی تقریب یہ نہیں ہو جاتی تھی چھوٹی موٹی اب پتہ نہیں کتنے گندے لوگ آ گئے جیسے آپ نے کہا خاتون کا انتقال ہوا ہے وہ پیچھے ہوا نا نہیں تو میت ویت مچھر نہیں آئیں گے مچھر نہیں آئیں گے آپ دیکھیں آپ خود دیکھیں میت کیسے گئی مجھے یہ بتائیں میت کا رکھی تھی بس لے گئے پیچھے سے گھوماتے ہوئے لے گئے بچارے کیا کرتے ہیں جس کیا میت ہوئی ہوگی اس کے جو لوگ ہوں گے عزیز رشتہ دار ہوں گے وہ سب یہاں تو نہیں رہتے باہر سے بھی راتے ہوں گے جو بھی آتے گنگی دیکھتے ہیں نہ گاڑیاں کھڑی کر سکتے نہ بائیکیں کھڑی کر سکتے بہت ہی بیزار ہوگئے بیزار ہوگئے سرکاری ملازمین کا حال یہ ہے کہ ان کو آپ نے کس طرح بیزار کیا ہوا ہے آپ کے بھائی کیمسی کا ملازم تو نہیں ہو جی میں کیمسی کا ملازم ہوں جب ہی تو قسمت خراب ہے کب سے سوڑتے ہیں یہ تقریباً ان سے بچانوی سے لے کہ ابھی تک ہمارا یہی حال ہے ابھی تک ہمارے سے لیتے ہیں اس کے باوجود کوئی پرسان حال نہیں ہے یہ گھٹر بڑا ہوا آپ دیکھ رہے ہو نہ ہمارے بچے نیچے اتر سکتے ہیں نہ لیڈی سے اتر سکتے ہیں صبح بچوں کو ہم بائیکوں پہ وہاں سے پک کرتے ہیں اور یہ وہاں گیٹ پہ ڈراپ کرتے ہیں یہ حالت ہے ہم سارے شہر کا کچھرہ بھی اٹھاتے ہیں گھٹر بھی صاف کرتے ہیں لیکن اب وہ چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے اب تو منتقب لوگ آگئے ہیں چیئرمن ویرمن آپ لوگوں نے ووٹ دے کے بنایا شکایتیں کر کر کے ہم تھک گئے ہیں جا جا کے پاؤں پکڑ پکڑ کے چیئرمن ویرمن جو ہے جن کو آپ لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں یہ کام تو کروا سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایڈک جو ہے کیم سی کا جی کیم سی ملازمی ان کے فلائٹ ہیں یہ ایڈک جو ہے کیم سی کا ہے یہ ہمارا ایڈک نہیں ہے جی ہم اس پر کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں ابھی پچھلی دوہ میں گھٹر کھلوانے کے لیے ان کے پاس چیئرمن کے پاس گیا تو وارٹر بورڈ کا حملہ آیا ہوا تھا ان سے میری بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کیم سی کا جو فلائٹ ہے اس میں ہم ہمارا کوئی کام نہیں ہم کیسے گھٹر کھولے ٹھیک ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہم کہاں جائے ہمیں بتایا ہے نا ہم بیر صاحب کے پاس درخواست سے لگائیں کہاں کام نے وزیرالہ صاحب کے پاس درخواست سے لگائیں بیر کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے میرا بھائی ابھی اس کے پاس جو تھوڑا ٹائم ہے اس میں کیا کر رہا ہے کیا صورتہ حالی ہے بس سر آپ کے سامنے یہ بڑے پریشان ہے اس سے نجات دل ہے جتنے بھی چیرمین ہے چیکوں سارے نائل ہیں ایک بھی کام کا نہیں ہے وڈ لینے سب آتے کام کرانے کوئی نہیں آتے یہ نظام صحیح چلنا ہے یا ختم ہونا چاہیے یہ ختم ہونا چاہیے یہ نظام بلکل بیکار ہے کسی کام کا نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے چیرمین اپنے 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 گھروں میں بیٹے ہوئے کوئی کام نہیں کرتا یہ گندگی بیماری ہے ہمارے بچے بیمار ہیں بیمار ہیں بیمار ہیں برا حال ہے ہمارا چیرمین ویرمین یہ ہونے چاہیے چیرمین صرف ووٹ لینے کے لیے ادھر آتے ہیں جب ہم کام کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں یہ کیمسی کا فلیٹ ہے اور اس کا کام کیمسی کرے گا یہ چیرمین کی عدود نہیں آتی ہے لیکن ووٹ لینے کے لیے صرف جو ایک آ سکتے ہیں چیرمین بھی آتا ہے جو اے نا کیمسی کا بینڈ آر کرے گا کام اس کا باقی ہمارا کام نہیں ہے لیکن آپ لوگ بھی تو یار یہاں آئے گا کون ادھر کون آئے گا آپ لوگ بھی تو نمونے پاس ہو یہاں ایسی تصویر لگائی ویر ڈھرا کے رکھاؤ اوپر دکھاؤ پہلی تصویر ایسی لگائی ویر شیر بنایا واندر آتے ہوئے لوگ ڈریں گے اب مارو گے تم لوگ یار تو یہ صورتیال ہے یہ جس وقت کی تصویر ہے اس وقت یہ گرونٹ بلکل صاف ہوتا تھا یہاں پہ سب شادی بیاں کی تقریب شادی بیاں کی تقریب ہوتی تھی بلکل یہاں بچے کھیلتے تھے یہ پارک ہی جگہ ہے اب یہ دیکھو یہاں پہ پورے شہر کو صاف کرتے ہیں یہاں سارا اللہ نہ کرے ابھی کوئی مر جائے تو ہم لوگ کہاں دفتائیں گے کہاں بٹھائیں گے لوگوں کو کیا کبرستان میں لے جائے وہاں پہ ہو گئی تو کیا نامے بار ٹرینٹ لگانا پڑا میت بار رکھنی پڑ گئی تھے یہ جگہ پھر سے بیکار ہوئی بس بیکار یہ چاہ باہر آپ نے ٹرینٹ لگایا ہوگا میت رکھی ہوگی تو رستہ بند کر دیا آپ نے تو لوگ وہ غریب لوگ جو ہمارے بلوچی بھائی جو جاتے میوہ شاہ وہ پھر میوہ شاہ کوئی بھی جاتے وہ اس طرف سے گھوم کے جائے گا پورے اوپر سے پیچھے ہمارے کھڑکیوں کے پیچھے دیکھیں کچھرا کونڈی ایک یشو یہ تھا کہ یہ لینڈ دو ایسوں میں ڈیوائیڈ تھی ایک اس طرف آگے ریکسر کی طرف جاتے اور لیاری ندی جاتے دوسرا نائنٹی فائف نائنٹی تھری میں جو ہے چائنہ لینڈ ڈالی تھی ادھر سے ایسے سیدھا ٹی پی ٹو کی طرف اس کے اوپر ابھی قبضہ ہو گیا سارا پورو لینڈ بند ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر سے بات نکلیں گے یہ لینڈ گٹر لینڈ کے اوپر ہی سارے مکان بنے ہوئے ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے نہیں نہیں رہنے تو باہر کا میرا کامی نہیں ہے مجھے تو کیمسی کے فلیٹ دیکھ رہے ہیں مجھے کیمسی دکھائیں یہ بچے دکھاؤ نا یہ پیارے پیارے سے بچے دکھاؤ یہ کیسے اگل رہا آغاز بھی اگری ہے چلو اچھا خود با خود پارک بن گیا ان کو دکھاؤ نا کہ دیو ادھر آجو بھائی کہ کھیلتے ہو ادھر خیلتے ہو gone اور بھائی کیسے کھیلتے ہو اب نہیں کھیلا جاتا ہے کیونکہ پانی جمع ہو گیا اب گھر میں ہی رہتے ہیں اب گھر میں ہی رہتے ہو اچھا ہے گھر میں تو رہتے ہو گھر سے باہر رہتے ہیں گھومتے بڑھتے رہتے ہیں یہی رہتے ہیں اچھا ہے یہ تو بڑے تگڑے بچے مچھر مچھر کہا آپ بولی مچھر کارتے ہو یہ تو ان کو مچھر کارتے ہی نہیں ہے تم سے ڈھڑتے ہیں کیا مچھر نہیں یا تم مچھر سے ڈھڑتے ہو نہیں اسی کے ساتھ منسیب الار سے فیل وقت اتنا ہی کچھ ایتر میں آزر ہوتے ہیں نیوز ہیڈلائنس کے ساتھ دیکھتے رہیے کے ایٹرانی باریوز موسیقی